اسلام علیکم گائز اس عبدالباسد بابر ہیار اور ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ پی سی بی کا جو چیئرمن ہے رمیز راجہ اس نے پچھلے دنوں ہی ایکسٹینمنٹ جاری کی ہے جس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سال جو آنے والا پیئے سیل سیزن ایٹھ ہے وہ کراچی لاہور راولپنڈی اور ملتان ان چار شہروں میں کیا جائے گا اور اس میں سے جو پشاور کا نام جو پہلے سر فہرستہ کے پشاور کے سٹیٹم میں بننے جا رہا ہے جس کے بہت زیادہ چرچے تھے وہ بالکل کمپیٹیشن سے نکل چکا ہے کیونکہ وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے اور پیئے سیل میں تقریباً چیز سے سات مہینے ابھی اور رہتے ہیں تو اسی وجہ سے پی سی بی کی جو لسٹ ہے پلینگ لسٹ جو ویڈیوز ہے اس میں سے پشاور کا جو عربب نیاز کرسٹیٹم ہے جو نام ہے اس کا وہ نکل چکا ہے جو کہ ہمارے لیے بلکہ کپک کے پورے خطے کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی آپ لوگ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب جو کہ آنے والے جو ایوینٹس ہیں کپک میں جیسے کہ بلکہ پورے پاکستان میں جو آنے والے ایوینٹس ہیں ایشہ کپ ہو گیا جو کہ پاکستان میں ہونے والا ہے دوہزار تئیس ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ دیکھا جائے تو آنے والے انٹرنیشنل ٹیمز ہو گئی ان کی تیاری بھی ابھی جاری ہے لیکن فی الحال ہمارا جو یہ کرنٹ عربب نیاز کرسٹیٹم ہے وہ ابھی تک اس کنڈیشن کے قابل نہیں ہوا جو کہ اس میں انٹرنیشنل ٹیم آسکے کیونکہ بہت سارا کام آپ لوگ کو جیسے دکھائی دے رہے ہیں وہ باقی ہے اور ابھی جیسے کی ہمارا تہوار عید الحمدللہ خیر خیرے سے گزر گیا وہ آیا تھا تو اسی وجہ سے بھی ابھی بیلڈرز آویلیبل نہیں ہے لیبرز آویلیبل نہیں ہے گراؤنڈ میں تو ابھی فیل بیلڈرز آویلیبل نہیں ہے اور جیسے آپ دیکھنے سکتے ہو کہ گراؤنڈ جیسے کہ ہم نے آپ لوگ کو پچھلے ایک دو آفتوں میں جو ویڈیو زکائی تھی اسی کنڈیشنل میں پڑھائیں اور ساتھی ساتھ کچھ چینجز بھی ہوئے ہیں اس چینجز کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جیسے کہ آپ لوگوں جو چینجز میں نے آپ لوگ کو بتائی وہ چینجز یہ ہے کہ جو پچھ ہے ویکٹ سے اس میں وائرنگ کی گئی ہے جو کہ سٹمپ مائک سٹمپ کیمرہ جو ہے وہ اس وائرنگ میں سے گزر کے آپ لوگ کو مہائے کیے جائے گا جیسے کہ سٹمپ پیو دے گے آپ لوگ کو اور جیسے آپ لوگ کو اچھی طرح سے پتے جیسے کہ سٹمپ مائک ہوتے ہیں ان کے لئے وائرنگ گزاری گئی ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم سٹینج کی بات کرے تو سٹینج میں جو کچھرا کوڑا درست وغیرہ جو بھی تھی اس کی کافی حد تک صفائی بھی ہوئی ہے تو یہ بھی ہمارے لئے کافی خوش آئند بات ہے اور اس سائیڈ والے جو اوپر ممبرین شیٹس کے جو سٹینج آ رہے ہیں تینوں سٹینج جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پر بھی کافی صفائی کا کام ہو چکا ہے اور یہ جو درمیان میں آپ لوگ کو بڑا سا گئی اپنے ذرار ہے اس میں اوفیشل سکرین کا اعلان بھی ہو چکا ہے اوفیشل سکرین یہاں پر ہی لگا جائے گا اور اگر ہم بات کرے اس کی پیویلن کی تو پیویلن کے اندر اور میڈے بوکس کے اندر سیلنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو جناب کو اب ہم بات کریں گے اس کی بونڈی فینس کی بونڈی فینس کے جو اور پارٹس ہے وہ گراؤنڈ میں بلکل لڑی ہے لگانی کے لیے وہ جو بلکل لاسٹ ہینڈ ہے جس کے اوپر ابھی ٹرسز لگانا باقی ہیں اور اگر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ جیتنے بھی ٹرسز جو انسٹال ہو چکے تھے وہ کمپلیٹ طور پر ریڈی ہے اور ساتھ ساتھ اگر اس کے ساتھ کلیر لیاب کو ایک ڈارک لائن ذرا لی ہے جو کہ ایوان کا سیاہ سسٹم کے لیے یوز ہو رہی تھی یہ ویڈیو ہم نے کافی دور سے بیٹھ کر کی ہے کیونکہ سٹاف گراؤنڈ پر نہیں ہے سیچیریٹی گارڈز ابھی سٹینٹ پیڑے ہوئے ہیں تو کوئی منیجمنٹ نہیں ہے تو کیونکہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ہاں اوپر سے بلکل ہمیں اجازت مل چکی تھی کہ آپ لوگ اوپر سے ویڈیو بنا سکتے ہو جیسے آپ لوگ اس سائٹ پر مکمل ایرے دیکھ سکتے ہو یہ جتنے بھی ٹرسز ہیں وہ اسی طرح سے ریڈیٹ پڑے ہوئے ہیں اس پر کام اور بھی تیز ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو کام اس پر ہو چکا ہے وہ اس کا بھی نہیں ہے جو کہ اس میں ایک انٹرنیشنل ڈاؤنڈ ٹیم آ سکے یا اس کے لیے جلد جلد بنائے جا سکے باقی آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہو پیویلین کے اندر کافی سٹنگ ہو چکی ہے پیویلین آلموسٹ ریڈی ہے کچھ فائنل ٹیچز اس میں کرنا باقی ہے فائنل ٹیچز کرنے تو انشاءاللہ وہ بھی جلد جلد ہو ہی جائیں گے ہمیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے خیر کبھی کبھی میں خود بھی دل پرداشتہ ہو ہی جاتا ہوں کیونکہ مجھے کرکٹ سے جتنا پیار ہے جتنا میں خود کلتا ہوں جتنا میں کرکٹ کلنا پسند کرتا ہوں اس کے حوالے سے اس طرح کی نیوز جب آجاتی ہے تو ہمیں کافی دکت ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہوسٹل یہ پلیئرز کے لیے خاص طور پر بنائے گئے ہیں پسی بی کی طرف سے کافی خوبصورت اقدام ہے پلیئرز کو سہولت دینے کے لیے یہ بھی کمپلیٹ طور پر ریڈی ہے اور اس میں ابھی جو کہ یہاں کی سٹاف ہے اس کی رہائش بھی جاری ہے وہ لوگ یہاں پر رہائش کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کی چیئرز کی طرف دیکھیں تو چیئرز کافی اچھی طرح سے انسٹال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ایک چیئرز کو انسٹال بھی کیا گیا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے وہ جب سٹاف آئے گا تو اسے پروپرلی معلوم ہوگا کہ وہ کس وجہ سے ان لوگوں نے اسے انسٹال کیا ہوا ہے باقی اگر آپ کو گراؤنڈ کی سیچویشن دیکھیں تو سویٹ سوائل کافی حد تک ڈال چکی ہے لیکن اس پر ابھی گراس کی گروت نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دینوں میں جلدہ جلدہ کمپلیٹ ہو ہی جائے گا سو گائز یہ تو ہوئی بڑی آہ بیڈ نیوز آخر میں ہم میں آپ کو ایک اور خوبصورت پیو دینے جا رہا ہوں جو کہ آہ ایک بہترین قسم کا ہمارے پوری سیٹی کا پیشاور کا پیو ہے اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو نیچے گراؤنڈ میں نظر آ رہے تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اردیر کا نظارہ ہے آہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچوں کے آہ دوران آہ ہمیں ایسے خوبصورت نظارے دیکھنے کو کافی زیادہ مل جائے آہ یہ اس کی ایگزٹ وے ہے جو کہ آہ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکی ہے اس میں آہ وارٹر سیوریج سسٹم سب کچھ کمپلیٹ ریڈی ہیں آہ سو گائز آہ آپ لوگوں نے یہ والا آہ آہ اپ ڈیٹس انجوئی کیا ہوگا تینکیو سو مچ مجھے اضافت دیجئے گا ملتے ہی کسی اور دن کسی اور بلوک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی